ہلو دوستوں نمسکار آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے پی ایس ٹیک ڈیچر چینل میں فرنڈس آج کے ویڈیو میں ہم لوگ ٹیش ٹی پی ٹی جی آسی نیٹ جی آر افک انترکت راجنی ساست کا پریکٹری سیٹ نمبر چیالیس حل کریں گے فرنڈس آج کے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے فرنڈس وہ ہمارا ہے بھارت میں نیایک پرڑالی ٹھیک ہے بھارت یعنی ہمارے دیش میں جو نیایک پرڑالی ہے وہ کس پرکار کی ہے اور کون کون سے ہے ان سے سمبندیت مہتپور پرشنوں کو دیکھیں گے جس میں ہمارا جو ٹاپک ہے پہلا رہے گا ہمارا سروچے نیالے اور دوسرا ہوگا اچھے نیالے تو سروچے نیالے اور اچھے نیالے سے سمبندیت مہتپور پرشنوں کو دیکھیں گے جس میں لگ بگ آپ کو 35 پرشن دیکھنے کو ملیں گے فرنس اور کافی مہتپور پرشن ہے آپ کے ٹیسٹی پیسٹی اور جیسی نیٹ جی آرف کے انترگت تو فرنس ویڈیو کو لاش تک ضرور سے دیکھئے گا یدی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور یدی کسی پرشن پر آپ کو کنفیوزن ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھے گا میں اس کا سپیشٹی کرر دینے کی پوری کوشش کروں گا تو چلیے فرنس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آئے آج کا راجنی ساس کا پریکٹری سٹ نمبر چھے آریس تو فرنس بھارت منعیق پڑالی کے انترگت سب سے پہلے ہم لوگ سروچ نیالے سے سمبندھت مہتپور پرشنوں کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد اچھے نیالے سے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم لوگ سروچ نیالے سے سمبندھت پہلا پرشن ہمارا کیا ہے تو فرنس سب سے پہلا پرشن ہمارا دیکھیں کہہ رہا ہے کہ نمیلکھت کاریوں میں سے کسے سروچ نیالے سمپندھ کرتا ہے چار کارے دیئے گئے ہیں چاروں کاریوں میں سے سروچ نیالے کسے سمپندھ کرتا ہے تو آپشن آپ کے پاس اے ہے سمبیدھان کی بیوستہ بھی دیا ہے سمبیدھان کا سرکھڑ سی دیا ہے اے اور بی دونوں تتھا دیا ہے سمبیدھان سنسودھن کا ادھکار تو فرنس ان چاروں آپشنوں میں سے جو سروچ نیالے ہیں وہ کیول آپ کا سمبیدھان کا سرکھڑ کرتا ہے سی پہ مجھ جائے گا آپ کا بی اوپسن رائٹ انسر ہوگا سمبیدھان کا وہ سرکشڑ کرتا ہے تو ہمارا بی اوپسن رائٹ انسر ہو جائے گا پرشن نمبر ایک کا اگلے پرنشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر دو پرشن نمبر دو کہہ رہا ہے کہ اوچ اوچتم نیالے کے نیائے دھیشوں کی سنکھیا میں بردھر کرنے کی سکتی کس کے پاس ہے اے ہے آپ کا پردھان منتری کے پاس بی دیا ہے ویدھی منترالے کے پاس سی دیا ہے سنسٹ کے پاس یا ڈی راشت پتی کے پاس تو اوچ نیالے کے نیائے دھیشوں کی سنکھیا میں بردھر کرنے کی جو سکتی پرابت ہے وہ آپ کے سنسٹ کے پاس ہے کس کے پاس ہے سنسٹ کے پاس ہے یعنی اوپسن سی رائٹ انسر ہو جائے گا پرشن نمبر دو کا اگلے پرنشن کے طرف آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں پرشن نمبر تین پرشن نمبر تین دیکھیں کیا کہہ رہا ہے نمبر خط میں سے کون ادھیکار اچھتم نیالے کے ادھیکار چھتر میں آتے ہیں a ہے آپ کا آرمبھیک ادھیکار bd ہے aپیلی ادھیکار c ہے پرامرش دینے کا ادھیکار تتھا d ہے اوپیوکت سبھی یہ تینوں ہی ادھیکار جو اوپر کے a b c ہے تینوں ہی آپ کے اچھتم نیالے کے ادھیکار کے چھتر میں آتے ہیں یعنی دی اوپسن رائٹ انسر ہو جائے گا ہمارا اوپیوکت سبھی اگلا پرشن دیکھیں پرشن نمبر چار پرشن نمبر چار کہہ رہا ہے کہ بھارت میں نیالے کی اصطحاپنا کب ہوئی بہت اچھا پرشن ہے بھارت میں نیالے کی بیار ہو رہی بات ہو رہی ہے نہ کہ اچھے تیم نیالے اور اچھے نیالے کی بات ہو رہی ہے اچھے تیم نیالے کی بات ہو رہی ہے اپسن ہے آپ کے پاس 1892 اور 1935 اور 1774 دیا ہے تتھا ڈی دیا ہے آپ کا 1947 تو چار اپسن میں سے ہمارا جو فورتھ نمبر کا جو پرشن اس کا جو رائٹ انسر ہوگا اپسن سی ہو جائے گا سترہ سو چوہتر ٹھیک ہے سترہ سو چوہتر میں کیا ہوا تھا بھارت میں نیالے کی اصطحاپنا کی گئی تھی ٹھیک ہے یعنی اپسن سی رائٹ انسر ہو جائے گا پرشن نمبر چار کا اگلا پرشن دیکھئے پرشن نمبر پانچ سوری پرشن نمبر پانچ نہیں ہے پرشن نمبر چھا ہے پرشن نمبر پانچ اس کی پھو گیا فرنس آئیے پرشن نمبر چھے دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر چھا دیکھے کیا کہہ رہا ہے اچھتر نیالے کے مکھے نیائی مورتی کی نیوکتی سامانتہ کس پرکار ہوتی ہے یہ آپ کا دیا ہے چنان دوارہ بیدیا ہے ورشتتہ کے دوارہ تو پھرنس اچھتر نیالے کے جو مکھے نیائی دھیس ہوتے ہیں ان کی جو نیوکتی ہوتی ہے سامانتہ آپ کے ورشتتہ کے دوارہ ہوتی ہے یعنی کہ b option رائٹ انسر ہو جائے گا پرشن نمبر چھے کا اگر آپ پرسند دیکھتے ہیں ہم لوگ پرسند نمبر سات پرسند نمبر سات کہہ رہا ہے سروچ نیالے کا پردھان کاریالے اس تھی تھے کہاں پہ ارہاباد لکھنو نئی دلی یا ہیگ تو فرنڈ سروچ نیالے یعنی ہمارے دیش کا جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو پردھان کاریالے آپ کے نئی دلی میں سبھی لوگوں کو پتہ ہے یعنی کہ آپسن سی رائٹ انسر ہوگا اگر آپ پرسند دیکھیں پرسند نمبر آٹ پرسند نمبر آٹ کہہ رہا ہے کہ مول سمبیدھان میں نیالے میں مکھ نیادھیس کے علامہ اور کتنے نیادھیسوں کی بیوستہ کی گئی تھی اے آپ کا پچیس ہے ب بارہ سی سات ڈی دیا ہے اٹھار ہے تو پرسند نمبر آٹ کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا ہمارا آپسن سی سات ٹھیک ہے آپسن سی رائٹ انسر ہو جائے گا پرسند نمبر آٹ کا اگلے پرسند کے طرف آگے بڑھتے ہیں ڈیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر 9 پرشن نمبر 9 دیکھے کیا کہہ رہا ہے سروچ نیالے میں تدرث نیادھیسوں کی نیुکتی کون کرتا ہے اے دیا ہے راشت پتی بھی ہے مکھے نیادھیس راشت پتی کی انمتیس سے سروچ نیالے کا مکھے نیادھیس ت sharpener سروچ نیالے میں جو تدرث نیادھیسوں کی نی forgivenen یعنی پرواہنیٹ نہیں ہوتے ہیں اسٹھائی نہیں ہوتے ہیں تو ان کی جو نکتیو ہوتی ہے راشت پتی کے انمتی سے سروچ نیالے کا مکھے نیادیس کرتا ہے یعنی option c رائٹنسا ہوگا ہمارا پرشن نمبر 9 کا اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر 10 پرشن نمبر 10 دیکھے کہہ رہا ہے نمناںکت میں سروچ نیالے کے پرثم مکھے نیادیس کے روپ میں کون پرتشتیت ہے a آپ کا ہے ہرالیل جی کانیا b ہے آپ کا میہرچند مہاجن کوئی نہیں سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ جو سروچ نیالے کے پتھم مکھے نیادیس ہمارے کون ہرالال جی کانیا تھے یعنی option a right answer ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر 11 پرشن نمبر 11 دیکھے کیا کہہ رہا ہے پرشن نمبر 11 کرے کہ سروچ نیالے دوارہ نیڑت آدیش آوشک روپ سے ماننے ہے سروچ نیالے دوارہ جو نیڑت آدیش آوشک روپ سے ماننے ہے کس نیالے میں a ہے آپ کا اچھ نیالے میں b ہے جیلہ نیالے میں c ہے آپ کا مونسپ نیالے میں تتھڑی دیا ہے اپریوکت سبھی میں سروچ نیالے دوارہ جو نیڑت آدیش ہوتے ہیں آپ کے تینوں نیالے یعنی اچھ نیالے جیلہ نیالے اور مونسپ نیالے تینوں میں ہی کیا ہوتے ہیں ماننے ہوتے ہیں یعنی option d right answer ہوگا ہمارا اپریوکت سبھی میں اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر 12 کہہ رہا ہے کہ سروچ نیالے میں نیائک کاریوں ہے تو کس بھاسا کا پریوگ میں لائے جاتا ہے یعنی سروچ نیالے میں جو نیائک کارے ہوتے ہیں اس میں کس بھاسا کا پریوگ ہوتا ہے option ہے آپ کا ہندی انگریجی اور دیا ہے a اور b دونوں اور تتھڑی دیا ہے اوپیوکت کوئی نہیں سروچ نیالے میں جو نیائک کاریوں ہیں تو بھاسا کا پریوگ ہوتا ہے وہ انگریجی ہوتا ہے option b right answer ہو جائے گا آپ لوگ ہندی یعنی اے اور بی دونوں پر مجھ جائیے گا آپ کیول انگریجی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپشن بی رائٹ انسر ہوگا ہمارا پرشنبر بارہ کا اگلا پرشن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشنبر تیرہ پرشنبر تیرہ دیکھیں کیا کریا کہ سروچ نیالے کی پرثم مائلہ نیادیس دیکھیں فرنٹس جو ہمارا سمبیدھان ہے مکھر روپ سے وہ بھی کیول انگلیس میں ہی لکھا گیا ہے اس کا ہندی میں ٹرانسلیٹ بعد میں ہوا ہے لیکن مکھر روپ سے وہ انگلیس میں ہی لکھا گیا تھا ٹھیک ہے تو اگر سمبیدھان سے بھی پرشنے اگر پوچھتا ہے کہ کس بحثہ میں لکھا گیا ہے ہندی انگلیس یا ہندی انگلیس دونوں تو آپ انگلیس پر ماریں گے ٹھیک ہے تو پرشنبر تیرہ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں پرشنبر تیرہ دیکھیں کیا کریا کہ سروچ نیالے کی پرثم مائلہ نیادیس سورہ بجی بھی دیا ہے میرا سہیب فاطمہ بی بی سی ہے اندرہ مڈی بنار جی تتھا ٹی دیا ہے امرتہ فریتم تو پرشنبر تیرہ کی جو پرثم مائلہ نیادیس تھی ہماری میرا سہیب فاطمہ بی بی تھی ٹھیک ہے کون میرا سہیب فاطمہ بی بی دیکھئے ان کی نکتی کب ہوئی تھی ان کی نیفتی اٹھارہ سو سورہ فرنس انیس سو نوازی میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی انیس سو نوازی میں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو ہمارا پرشنبر تیرہ کا جو رائٹ انسر ہوگا کونسا ہوگا فرنس اپسن بی میرا سہیب فاطمہ بی بی دیکھئے فرنس یہ انیس سو تیرانبے میں راشتی مانو آدھیکار کا سدس بھی رہی ہے کون میرا سہیب فاطمہ بی بی یہ بھی بڑا ایپورٹنٹ ہو جاتا ہے جو میرا سہیب فاطمہ بی بی تھی یہ راشتی مانو آدھیکار کے سدس کی سن میں چونی گئی تھی ٹھیک ہے تو آپ آپسن میں آپ کے جہاں پر انیس سو تیرانبے ملے گا اس کو آپ رائٹ انسر مار دیں گے ٹھیک ہے پرشنبر تیرہ کا رائٹ انسر ہو جائے گا مارا آپسن بی میرا سہیب فاطمہ بی بی اگلا پرشن دیکھتے ہم لوگ پرشنبر چودہ پرشنبر چودہ کہہ رہا ہے اگلا پرشن دیکھئے پرشنبر چودہ کا اگلا پرشن دیکھئے پرشنبر پندر پرشنبر پندر دیکھئے کہہ رہا ہے کہ سروچی نیالے میں مکھ نیائدھش کی نیوکتی کی جاتی ہے دیکھئے پرشن کو بس کے اور گھما دیا ہوئی ہے اس کا بھی انسر ہمارا انشار ایک سے چوبیسی ہوگا یعنی آپسن بی رائٹ انسر ہو جائے گا پرشنبر پندر کا اگلا پرشن ہم لوگ دیکھتے ہیں پرشنبر سولہ پرشنبر سولہ دیکھئے کہہ رہا ہے کہ سمیدھان کے کس انوچھیت کے تحت راشت پتی اچھتم نیالے سے پرامرس لے سکتا ہے بہت اچھا پرشن ہے سمیدھان کا کون سا ایسا انوچھیت ہے جس کے تحت راشت پتی اچھتم نیالے سے کیا کرتا ہے پرامرس لیتا ہے تو آپشن آپ کے پاس ہے a.142, b.143, c.144, d.145 تو پھرنڈز وہ انوچھیت آپ کا 143 ہے جس کے انترگت راشت پتی اچھتم نیالے سے پرامرس لیتا ہے یعنی آپشن بھی رائٹ انسر ہو جائے گا پرشن نمبر سولہ کا اگلا پرشن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر سترہ پرشن نمبر سترہ دیکھے کہہ رہا ہے کہ نیاد ہیسوں کے لیے پینشن اور شیوہ نیویتی ویتن کی بیوستہ سوپرثم کی گئی کسن میں a ہے آپ کا سترہ سو تیہتر میں b ہے آپ کا 1935 میں c ہے آپ کا 1976 میں نیاد ہیسوں کے لیے جو پینشن اور شیوہ نیویتی جو بیتن کی بیوستہ کی گئی تھی آپ کے 1976 میں کی گئی یعنی آپشن سی رائٹ انسر ہوگا پرشن نمبر سترہ کا بہت اچھا پرشن تھا دیکھے یہ آپ کے پرشن آپ کو TGT جیہاسی لیبل کے پرشن اس طرح سے پرشن ایک دم سیدھا نہیں دے گا بس آپ کو ہو سکتا ہے ملان کرنے کا دے دے ٹھیک ہے گھوما کے تھوڑا سے دے دے لیکن اس طرح سے گھرائی میں آپ کو پرشن پوچھیں گے ٹھیک ہے آئے اگلے پرشن کے طرح آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پرشن نمبر 18 پرشن نمبر 18 کہہ رہا ہے کہ سروچ نیالے کو ابلیک نیالے کا اسثان پردان کرتا ہے بہت اچھا پرشن سروچ نیالے کو ابلیک نیالے کا اسثان پردان کرتا ہے فرنٹس آپ لوگ جو ابلیک نیالے کیا ہوتا ہے کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے ابلیک نیالے اسے کرتے ہیں جب نیالے میں یعنی سروچ اور اوچ نیالے میں کوئی پہشلہ سنائے جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی آدھے سنائے جاتا ہے جسے کیا کیا جاتا ہے ایک ریکارڈ کے روپ میں رکھا جاتا ہے اس ریکارڈ کو کیا کیا جاتا ہے وقت پڑھنے پر اس ریکارڈ کی کیا کرنے کے اپیوگ ملایا جاتا ہے تو اسی ریکارڈ کو ابلیک نیالے کا جاتا ہے جو ریکارڈ ان کا رکھا جاتا ہے نیالے میں ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اوائلیک نیالے کا جاتا ہے فرنس آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے جو ریکارڈ رکھا جاتا ہے سنوائی دوران وہی کیا ہوتا ہے اوائلیک نیالے تو پروش نیالہ اٹھارہ دیکھیں کیا کہہ رہا تھا کہ سروچ نیالوں کو ابلیک نیالا کا ستھان پردان کرتا ہے کونسا انوچھت اے ہے آپ کا انوچھت 127 ب ہے آپ کا انوچھت 128 سی ہے انوچھت 139 تتھا ڈی دیا ہے انوچھت 130 سروچ نیالوں کو ابلیک نیالا کا ستھان جو پردان کرتا ہے آپ کا انوچھت 139 کرتا ہے کونسا انوچھت 139 یعنی option c right answer ہو جائے گا ہمارا پرشن نمبر 18 کا ٹھیک کونسا option c دیکھیں یادی آپ کا اچھ نیالے کی بات آئے کی اچھ نیالے کو ابلیک نیالے کا ستھان پردان کرتا ہے تو انوچھت 215 آتا ٹھیک کونسا 215 244 میں مجھے گا 214 میں اچھت نیالے کی بات کہی گئی ہے لیکن ابلیک نیالے کی بات آئے گی تو 215 ٹھیک تو پرشن 18 کا رائیٹ انسر ہمارا انوچھت 139 ہو گیا یعنی option c اگلے پرشن ترپ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر 19 19 دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پرشنب 19 کہہ رہا ہے کہ مین میں سے کون ابلیک نیالے ہے اے اچھتام نیالے بی اچھ نیالے س ڈی نیالے بی اے اور بی دونوں تو جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پہلے اچھتا نیالے بھی کیا اچھتام نیالے کیا تھا ہمارا ایک ابلیک نیالے تھا اور اچھتا نیالے بھی ہمارہ کیا تھا civilik نیالے تھا ٹھیک ہے تو دیکھیں اпр��ade اوچھ نیالے کام کیا ہے ایک تو abdlake gagna hergelے ہی لیکن ہر کیا ہوتا ہے ہر اپسٹیٹ میں میں ہمارا کیا ہوتا ابلیخ نیالے ہوتا ہے جسے ہم لوگ اچھی نیالے رہے کے تھے ٹھیک ہے اچھ نیالے کو ابلیخ نیالے بھی کہا جاتا ہی یعنی کہ ہمارا option کونسا ri sür ہو جائے گا ڈ ٹھیک ہے کونسا d ri r ar b او رقائے گا اے اور ہے ٹھیک ہے کہاں سے دیا جاتا ہے اے آپ کا آقسمت نیدی سے بھی سنچیت نیدی سے سی اوپرکت دونوں سے ڈیڑی ہے اوپرکت میں سے کوئی نئی تو فرنس بھارک جو مکھے نیادیس ہوتے ہیں انہیں بیتن جو ملتا ہے سنچیت نیدی سے ملتا ہے یعنی بی option right answer ہوگا پرشن نمبر 20 کا اگرہ پرشن دیکھتے ہم لوگ پرشن نمبر 21 پرشن نمبر 21 دیکھیں کیا کہہ رہا ہے دیکھیں فرنس یہ کافی مہت پرشن نمبر 21 دیکھیں کہہ رہا ہے کہ سروچ نیالے کی نیادیسوں کی نیوکتی کرتا ہے دیکھیں فرنس ویڈیو اگر اچھی لگ رہے ہو تو ایک لائک جرور سے کر دیجئے گا بس آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اور کچھ نہیں بس ہماری ویڈیو کو اسی طرح سے پیار دیتے رہی ہے ٹھیک ہے اور اپنے تیاری کرتے رہیے تو پرشن نمبر 21 کا option آپ کے پاس ہے پردھان منطری لوگ شبhoum اوپ راشní پتی اور اقرار پتی ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیںا پرشن نمبر 21 کا جو رائٹ lumps ہوگا ہمارا کون سا ہوگا تョ سروچ نیالے کی نیادیشوں کی نکتی ہمارے راشní پتی مہدے کرتے ہیں یعنی option d رائیٹ بعد انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے پرشن نمبر 21 کا اچھتن نیالے کے بھی نیادیشوں کے ڈیو ہمارے راش رک Pensی ہی مہدے کرتے ہیں تو اچھی نیالے یا سرو نیالے تو دونوں کے ہم راست پتی کو ٹرک کریں گے اگلے پرس کی طرف آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں پرس نمبر بائیس پرس نمبر بائیس دیکھیں کیا کر رہا ہے کی اچھی طرح نیالے کی کاری چھتر کو بڑھایا جا سکتا ہے کس کے دوارہ اے ہے آپ کا سنسد دوارہ بی ہے آپ کا راست پتی دوارہ سی ہے منتری منڈل دوارہ تاتھا ڈی دیا ہے پدھان منتری دوارہ تو فرنس اچھی طرح نیالے جو کاری چھتر ہوتے ہیں انہیں آپ سنسد کے دوارہ کیوں بڑھایا جا سکتا ہے کس کے دوارہ سنسد کے دوارہ یعنی ہمارا option a right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے سنسد کے دوارہ اگلہ پرسن دیکھتے ہم لوگ پرس نمبر تیس پرس نمبر تیس دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کی نیا دھیشوں کا کاری کیا ہے بہت اچھا پرنس نیا دھیشوں کا کاری کیا ہے اے کانون لاغو کرنا بی ویدھی کی بیاکیا کرنا سی نوکرسائی پر نیانتر کرنا یا ڈی یو دھیشوں کا کاری کیا ہوتا ہے جو ویدھی یعنی کانون ہوتے ہیں انہیں کی کیا ہوتا ہے بیاکیا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا option b right answer ہو جائے گا پرس نمبر تیس کا اگلے پرسن کے طرف آگے بڑھتے ہوں اور دیکھتے ہیں پرس نمبر چوبیس پرس نمبر چوبیس دیکھیں کیا کہہ رہا ہے بھارت کے اچھتم نیالے کو ان میں سے کون سی سمیچھا کرنے کا ادھکار ہے بہت اچھا پرسن ہے a nominal سمیچھا b ویدھانک سمیچھا c نیائک سمیچھا d راجنیتک سمیچھا بھارت کا جو اچھتم نیالے ہے وہ اس کا جو سمیچھا کرنے کا ادھکار ہوتا کیا یعنی نیائک ٹھیک ہے نیائک کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں یعنی نیائک سمیچھا یعنی option c right answer ہو جائے گا یہ تو ایک دم گیس کر کے آپ اسے لگا سکتے ہیں جس کو نہیں پتا رہے گا وہ بھی گیس کر لے گا تو friends ہمارا option c right answer ہوگا پرشن بچ 24 کا تو friends اس topic میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا جو ہمارا اچھتم نیالے یعنی سروچ نیالے سے سمبندیت مہتپور پرشنوں کو آگے ہم لوگ دیکھیں گے اچھ نیالے سے سمبندیت مہتپور پرشنوں کو تو چلیے دیکھتے ہیں اچھ نیالے سے سمبندیت مہتپور پرشنوں کو friends آئیے اگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اچھ نیالے سے سمبندیت مہتپور پرشنوں کی طرف ٹھیک ہے کس سے اچھ نیالے سے سمبندیت تو اچھ نیالے سے سمبندیت سب سے پہلا پرشن ہمارا دیکھیں کیا ہے سب سے پہلا پرشن دیکھیں کہہ رہا ہے کہ اچھ نیالے کی نیادھیسوں کی نکتی کون کرتا ہے جیسا کہ ہم لوگوں نے آگے دیکھا کہ اچھ نیالے کی نیادھیسوں کی نکتی راشپتی مہدے کرتا ہے اور ہم نے جیسا کہ اس میں بتایا کہ اچھ نیالے کی بھی نیادھیسوں کی نکتی راشپتی ہی کرتا ہے تو آپسن دیکھ لیجئے کہاں پہ ہمارا راشپتی یعنی آپسن اے ہے تو اے رائٹ انسر ہو جائے گا پرشن نمبر ایک کا اگلے پرشن طرف آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پرشن نمبر دو پرشن نمبر دو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پرشن نمبر دو کہہ رہا ہے کہ کسی اچھ نیالے میں کسی بھی کام کے استھائی بردھی کی کارڑ دو ورس تک کے لیے اپر نیادھیسوں کی نکتی کی جاتی ہے یا نکتی کس کے دوارہ ہوتی ہے بہت اچھا پرشن ہے آپسن آپ کے پاس اے پردھان منتری بی ہے راشپتی سی ہے مکہ نیادھیس تتھا دی ہے آپ کا راجپال تو پرشن نمبر دو کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا ہمارا اپسن بی ہو جائے گا راشپتی کس کے دوارہ نکتی ہوتی ہے راشپتی کی دوارہ یعنی بی اپسن رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشن نمبر تین پرشن نمبر تین دیکھیں کیا کہہ رہا ہے بھارت میں اچھ نیالوں کی مکھ بھارت میں اچھ نیالوں کی کل سنکھیا کتنی ہیں پہلے دیکھیں چوبیس تھی ابھی اسے بڑھا کر ہمارے پچیس کر دیا گیا کتنا کر دیا گیا پچیس کر دیا گیا اپسن ماہ جو دیا ہے اپسن ماہ پچیس تو یہ ہمارا رائٹ انسر ہو جائے گا پچیس ٹھیک ہے پچیسوہ ہمارا کون سا نیال ہے تو آندھرپردیشوہ میں جو آمراورتی میں جو ہمارا اچھ نیال ہے بنا ہے وہ ہمارا پچیسوہ اچھ نیال ہے presented Oooh یہ آندھرپردیشوہ کے امروطی میں ٹھیک ہے کون سا ہمارا نیال ہے ٹھیک ہے امراضتی میں اچھے نیال ہے پچیسوہ نیال ہے ٹھیک ہے تو اپسن اے رائٹ انسر ہو جائے گا ہمارا پرشنمبر تین کا اگلا پرشن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشنمبر چار پرشنمبر چار دیکھئے کہہ رہا ہے کہ اچھے نیال ہے میں مکھے نیائے دھیش کے علامہ اور کتنے نیائے دھیش ہوتے ہیں بہت اچھا پرشن ہے اے ہے آپ کا اٹھارہ بی پچیس سی پہتاریس دی دیا ہے نشطیت نہیں دیکھیں کافی لوگ اس پہ کنفیوزن ہوگا کافی لوگ کو کنفیوزن ہوگا ٹھیک ہے کچھ لوگ پچیس ماریں گے کچھ لوگ پیتالیس پہ جائیں گے لیکن اس کا انسر جو ہوگا ہمارا آپسن ڈی ہوگا ٹھیک ہے کونسر ڈی ہوگا دیکھیں اچھ نیالے میں جو مکھے نیائے دھیش کے علامہ جو نیائے دھیش ہوتے ہیں ان کی سنکھیا نشطیت نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے ضرورت کے انسار پر وہاں ان کی سنکھیا بڑھائی گھٹائی جاتی ہے یعنی کی نشطیت نہیں ہوگا آپسن ڈی رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہم لوگ پریشن نمبر پانچ پریشن نمبر پانچ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پریشن نمبر پانچ کہہ رہا ہے اچھ نیالے کے نیائے دھیش کی نیوکتی ہے تو راشت پتی کس سے پرامرس کرتے ہیں اے ہے آپ کا سروچ نیالے کے مکھے نیائے دھیش سے بھی ہے اچھ نیالے کے مکھے نیائے دھیش سے سی ہے راجپال سے یا ڈ اپریوکت سبھی سے تو فرنڈس دیکھیں آپ لوگ کس پر ایک انسر گیس کر رہے ہوں گے تو دیکھیں اس کا جو رائٹ انسر ہوگا فرنڈس ہمارا اپریوکت سبھی ہوگا اچھ نیالے کے نیائے دھیش کی نیوکتی ہے تو جو راشت پتی پرامرس لیتے ہیں آپ کے سروچ نیالے کے مکھے نیائے دھیش سے بھی لیتے ہیں اور اس سٹیٹ کے جو راجپال ہوتے ہیں ان سے بھی پرامرس لیتے ہیں تو ہمارا اپریوکت سبھی رائٹ انسر ہوگا یعنی option ڈ اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشنبر 6 پرشنبر 6 کہہ رہا ہے کہ اچھ نیالے کے نیائے دھیشوں کو کون پد مکت کر سکتا ہے اے ہے آپ کا راشپتی بھی ہے راجپال سی سنسٹ اتھا ڈی گیا اوپر اکتے کوئی نہیں تو پرشنبر 6 کا جو رائٹ انسر ہوگا ہمارا option اے ہوگا راشپتی ٹھیک ہے راشپتی پد مکت کر سکتا ہے اچھ نیالے کے نیائے دھیش کو یعنی option ڈ اے رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرشنبر 7 پرشنبر 7 کو دیکھئے آپ کو ایک کرم میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں پرشن کیا کہہ رہا ہے پرشن کہہ رہا ہے کہ مولک آدھیکاروں کا اتھکرمت کرنے پر اچھ نیالے نیم نانکیت کون سا آدھیش جاری کرتا ہے بہت اچھا پرشن ہے دیکھیں جو نیالے ہے ٹھیک ہے وہ اچھ نیالے کیا کرتا ہے کہ پانچ آپ کے آدھیش جاری کرتا ہے ٹھیک ہے کتنے پانچ آدھیش جاری کرتا ہے تو آپ دیکھیں ایک میں دیا ہے آپ کا پرما دیش دوسرا دیا ہے پرتی سے تین دیا ہے آپ بندی پرتکشی کرتا ہے چار دیا ہے ریکار پچھا ہے اور پانچ دیا ہے اُتھ پریشن لیک تو آپ کو ہی بتانا آتا ہے کہ کتنے لیک یعنی کی آدھیش جاری کرتا ہے تو آپشن آپ کا دیکھئے یعنی پانچ تک جیس میں دیا ہوگا وہ ہی رائیٹ انسر ہوگا تو سو بھائک سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سکرین میں ہمارا آپشن اے جو دیا ہے وان ٹو تھری فور فائپ یعنی کی پانچ ہیں ٹھیک ہے آدھیش جاری کرتا ہے یہ ہی رائیٹ انسر ہو جائے گا آپشن اے اگلا پرسند دیکھتے ہم لوگ پریشن نمبر آٹھ پریشن نمبر آٹھ دیکھیں کیا کر رہا ہے اچھ نیالے کے نیادھیس پت پر نکت ہونے والی پہلی مہیلہ کون تھی بہت اچھا پرسند اچھ نیالے کے نیادھیس پت پر نکت ہونے والی پہلی مہیلہ کون تھی اے کارنیلیر سورابجی بی جاسیما ارثینا ارثینا ڈی دیا ہے لیلا سیٹ اور ڈی دیا تھا لیلا سیٹ اور ڈی دیا اپرکت کوئی نہیں تو فرنس اچھ نیالے کے نیادھیس پر سب سے پہلے جو مہیلہ نکت ہونے والی ہماری تھی لیلا سیٹ کونسی لیلا شرطی اور کب نکت کی گئی تھی یہ 1930 میں نکت کی گئی تھی کب 1930 میں کہاں پہ نکت کی گئی تھی ڈلی کے جو اچھ نیالے تھا دلی کے اچھ نیالے میں ان کی نکت کی گئی تھی کس کی لیلا سیٹ کی تو ہمارا option c جو ہے right answer ہو جائے گا لیلا سیٹ اگلا پرسند دیکھتے ہیں ہم لوگ پرس نمبر 9 پرس نمبر 9 دیکھیں کیا کر رہا ہے پرس نمبر 9 کہہ رہا ہے کہ سانسط تتھا بیدھان مندل کے سدشوں کے نیرواچن میں اٹھے بیوادوں کو کون نپٹاتا ہے a نیرواچن آیوگ b جیلا نیالے c سروچی نیالے d دیا ہے اچھ نیالے تو پرس نمبر 9 کا جو right answer ہو جائے گا ہمارا option d ہوگا friends آپ کو سروچ نیالے پر مجھے گا ہمارا option d ہوگا اچھ نیالے ٹھیک ہے تو اچھ نیالے بیوادوں کو نپٹاتا ہے ٹھیک ہے بیدھان مندل کے سدشوں کے نیرواچن تو ہمارا option d right answer ہو جائے گا پرس نمبر 9 کا اگلا پرسند دیکھتے ہیں ہم لوگ پرس نمبر 10 پرس نمبر 10 دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پرس نمبر 10 کہہ رہا ہے 1966 میں ڈلی اچھ نیالے کے گٹھن کے پورو ڈلی راج چھتر کس اچھ نیالے کی آدھرکتہ میں تھی 1996 کی پہلے کی بات ہو رہی ہے جو دلی اچھ نیالے تھا جو گٹھن ہوا تھا 1966 میں وہاں اس میں اس سے پہلے کس نیالے کے ادھرکتہ میں تھی option آپ کے پاس ہے راجستان اچھ نیالے بھی ہے آپ کا پنجاد اچھ نیالے سی ہے الہباد اچھ نیالے ڈی 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 تو پھرنس 1966 سے پہلے جو دلی اچھ نیالے کا گٹھن ہوا تھا اس سے پہلے وہ پنجاب اوچ نیالے کی ادھیکارکتہ میں تھی کس کے پنجاب اوچ نیالے یعنی بی اوپشن رائیٹ انسر ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں ہم لوگ پرسن نمبر 11 پرسن نمبر 11 کہہ رہا ہے پرسن کیا کہہ رہا ہے پرسن نمبر 11 اوچ نیالے کی گٹھن اور کارے کا بیورڑ ملتا ہے کہاں پھر سمبیدھان سمبیدھان کے بھاگ 6 خانہ 5 مہیں یا سمبیدھان کے بھاق ساتھ میں یا سمبیدھان کے بھاق ساتھ 2 مہیں تو خیلس اوچ نیالے کی گٹھن اور ملتا ہے سمبیدھاڑہ 5 см خانہ 5 میں اوں بھاگ جھٹا ہے س trem dub остав 6 یعنی خانہ 5 میں سمبیدھان کے بھاغ چاہ اور خانہ 5 میں اس کا بی وڑا ملتا ہے یعنی بھی option right answer ہو جائے گا اگلا پرشن دیکھتے ہیں ہم لوگ پریشن نمبر سوری فرنس پریشن بس گیارہ ہی تک تھا تو اس ویڈیو میں ہم لوگ نے دیکھا پریشن نمبر ایک سے چوبیس تک اچھ تن نیالے سے سمبتید پریشن اور پریشن نمبر ایک سے گیارہ تک اچھ نیالے سے سمبتید مہت پور پریشنوں کو تو فرنس ویڈیو کیسے لگے ویڈیو اچھے لگے تو ایک لائک کر دیجئے گا جو لوگ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں پھرنس یادی کسی بھی پریشن پر میں بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں کو اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ اس پریشن کو کمنٹ کریں میں اس کا انسر آپ لوگوں کو اسپیشٹی کرک کر کے آپ لوگوں کمنٹ میں ضرور دوں گا ٹھیک ہے فرنس اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو کو لیے تب تک ویٹ کرتے ہیں تھانکیو دھنیواد